اسلام علیکم بول نیوز ہیڈ پورٹر سے خوش آمدید میں ہوں سید رزیل میں ہوں سہرش زہیب اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ذوالفقار یہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو قبر دیں گے کھلاری کھیلنے کے لیے پورا زم تھے لیکن جمعہ کو اچانک سب بدل گیا ایڈوائزری بدلی، تھریٹ لیول بدلہ، خطرے کی مخصوص اور مصدقہ اطلاعات کے بعد پاکستان میں قیام کا کوئی جواز ہی نہیں تھا نیوزیلینڈ ٹریکٹ وورڈ کا دوارے پاکستان کے منسوخی پر بیان سامنے آ گیا چیف اگزیکیٹیو ڈیویڈ وائٹ نے کہا کہ پی سی بی کو خطرے کی بنیادی نویت بتا دی تھی تفصیلات بتائی جا سکتی تھی اور نہ ہی بتائیں گے مشکل وقت سے نکلنے کے لیے پی سی بی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کر دیا نیوزیلینڈ میدان چھوڑ کر فرار خطرے کی تفصیلات بتانے سے صاف انکار مکمل اتمنان کے بعد ٹیم پاکستان بھیجی کھلاڑی کھیلنے کے لیے پرعظم تھے لیکن جمعے کو اچانک سب کچھ بدل گیا ایڈوائزری بدلی، تھریڈ لیول بدلا، سریز منصوب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کرکٹ نیوزیلینڈ کے چیف اگزیکیٹیو کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا ڈیویڈ وائٹ نے کہا کہ خطرے کی مخصوص اور مصدق اطلاعات تھی پی سی بی کو خطرے کی بنیادی نویت بتا دی گئی تھی تفصیلات نہ بتائی جا سکتی تھی اور نہ ہی بتائیں گے جانتے ہیں یہ پی سی بی کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے ڈیویڈ نے پاکستان سے محفوظ روانگی یقینی بنانے پر پی سی بی کا شکریہ آدھا کیا اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا جارے مزاج گیل کی پاکستان سے دوستی ویسٹ انڈین بلے باز نے پاکستان آنے کا اعلان کر کے نیوز لینڈ کو قرارہ جواب دیا اور پاکستان کی سیکیورٹی اعتماد کا اظہار کیا قومی کرکیٹرز نے ٹویٹ میں گیل کو خوش آمدید کہا ویسٹ انڈین کرکیٹرز شیرفین ریدرفرڈ نے بھی ٹویٹ کر کے باکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا پابلک ٹرانسپورٹ کی قلت کا شکار کراچی والوں کے لیے خوش خبری ہے گرین لائن منصوبے کے لیے چالیس بسے کراچی پہنچ گئیں افتتہ آج ہوگا گورنسین، دسدومر، علی زیدی اور امین الحق شرکت کریں گے دوسرے مرحلے میں مزید چالیس بسے بھی جلد پہنچ جائیں گی پہلے مرحلے میں سرجانی سے گروہ مندر تک ٹریک مکمل ہو چکا ہے بسوں کے دھکے نہ چنگچی کے جھٹکے قطار نہ انتظار لمبی لمبی آرام دے بسوں میں بیٹھیے اور منزل مقصود پر پہنچی رنگ لے آیا گرین لائن منصوبے کے لیے چالیس بسے کراچی پہنچ گئیں گرین لائن بسوں کی افتتہی تقریب آج کراچی پورٹ پر ہوگی گورنر سندھ، عمران اسمائل، وفاقی وزیر اسد عمر، علی زیدی، امین الحق اور ارکان پارلیمنٹ شرکت کریں گے پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زمان نے بسوں کی تعداد بڑھانے کا وعدہ بھی کر دیا پہلے فیز میں بسیں سرجانی سے نمائش تک دوڑیں گی دوسرے مرحلے میں مزید چالیس بسیں شہر قائد کی سڑکوں پر ہوں گی پیپلز پارٹی نے اورنج لائن سمیت کئی بس لائنوں کے وعدے کیے تیرہ سال میں ٹرانسپورٹ پر گیارہ سو اکسٹھ ارب روپے خرچ کیے گئے لیکن کراچی کو کراچی کو ایک بس نہیں دی چار کلومیٹر کی اورنج لائن پانچ سال میں بھی نہ بن سکی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے باسی جنازہ نمہ بسوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں آپوزیشن لیڈر سندہ سمبلی حلیم عادل شیخ نے جیالی حکومت کو آئینہ دکھا دیا کہا وزیراعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں کہ گرین لائن کی بسیں پہنچ چکی ہیں بیس کلومیٹر طویل گرین لائن اکتوبر سے چلے گی تیرہ سال سے یہ جیالی لائن ہیپلز پارٹی کی جانت سے انہوں نے اعلانات بہت کیے ہم اورنج لائن بنائیں گے ریڈ لائن بنائیں گے ییلو لائن بنائیں گے یہ ٹرسپورٹ ہے جو ہمارے ان بھائیوں کو بزرگوں کو بینوں کو بیٹیوں کو مل رہی ہے تیرہ سال میں پیپلز پارٹی ایک بس تیرہ بسیں تو کیا ایک بس نہیں دے سکی وہ شہر جو پوری ملک کو پالا اگر کہوں تو بری بات دی ہوں کہ پورے ملک کا ٹیکس پہ کرتے ہیں اس کے شہر جنازہ نمہ بسوں کے اندر ہماری بیٹیاں ہمارے بزرگ کے سفید ریش چھتوں پر بیٹے ہوتے ہیں آج الحمدللہ گرین لائن بسے کا جو وعدہ تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے تین سال میں آج انشاءاللہ گورنر سیند اسد عمر صاحب ہمارے وفاقی وزیر اور دیگر لوگ اس کو ریسیب کریں گے اور میں وزیرات عمران خان کا شکریہ ہے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا برا حال ہے گرین بسز آنے پر خوش شہری اس وقت کن مشکلات سے دو چار ہیں اس رپورٹ میں جانی ہے یہ ہیں کراچی کی سڑکیں اور یہ ہے سواری یعنی پورا ملک چلانے والے شہر کے باسیوں کا اپنا چلنا آسان نہیں پہلے گھر سے سڑک پر پہنچیں وہاں سے چنگچی پکڑیں پھر بس سٹاپ پر ٹوٹی پھوٹی خستہ حال بس میں بیٹھ کر منزل کی طرف روانہ ہو جہاں ایسے جھٹکے لگتے ہیں کہ آپ کا جوڑ جوڑ ہل جائے ٹرافک جام کی وجہ سے تاخیر اور عذیت اس کے علاوہ ہے سندھ گورنمنٹ کو یہی میسیج ہے کہ آپ ابھی بس کریں انٹرنیشنل میڈیا کراچی کو بدترین ٹرانسپورٹ رکھنے والے شہروں میں شامل کرتا ہے نیو آک ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق ٹرانسپورٹ اور سڑکیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ شہر سیاسی طور پر یتیم ہو چکا ہے شہر قائد میں پابلک ٹرانسپورٹ کے خستہ حال نظام میں بچی کچی بسیں بھی کھندر بنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عام شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عبدالحسیب سے عبدالحسیب بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جو بلکل بسیں جو ہے وہ کراچی پہنچ چکی ہیں چالیس بسیں کراچی پہنچی ہیں لیکن کراچی جتنا بڑا شہر ہے جتنا جتنی بڑی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں چالیس بسیں کچھ بھی نہیں ہیں اگر شہر کی موجودہ پابلک ٹرانسپورٹ کی نظام کی بات کی جائے تو بیشتر روٹس کی جو بسیں تھیں پابلک بسیں تھیں وہ بند ہو چکی ہیں اور جو بسیں رہ گئی ہیں وہ بھی خیال خاصی خستہ حالت میں ہیں گاڑیوں کو بری حالت ہے اور لوگوں کو سفر کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا سفر کتنا مشکل ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کتنا مشکل ہوتا ہے عام آدمی کے لیے جس کے بعد سواری نہیں ہے موٹر سائیکل نہیں ہے گاڑی نہیں ہے سفر کرتا ہے وہ بھائی بہت مشکل ہے اس ٹیم پہ جو ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا ختم ہو چکی ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ بندہ کیا کرے گا تو ٹرانسپورٹ پہ سفر تو کرتا ہے لیکن وہ بسوں کی حالت وہ نہیں ہے کہ جو بندہ جو ہے نا سفر کر سکے نہیں حکومت نے وعدے کیے تھے بہت ساری نئی بسیں بھی آئیں گے کہیں سڑک پر آپ کو نظر آتی ہیں بس ہیں ابھی تک تو فیلال کہیں نظر نہیں آئی کوئی بھی ٹرانسپورٹ اور جو یہ گاڑی ہیں ان کی بھی اتنی خاصتہ حالت ہے کہ کپڑے پھٹتے ہیں ہاتھ پھٹ جاتے ہیں ان میں بھی سفر کرنا دشوار ہو گیا ہے بلکل چگہ ہی نہیں ملتی ہے بلکل جو ہے نا ایک عجیب گشما گشکب ہو ہے کہ غریب آدمی کیا کر سکتا ہے شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی بھی حالت بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانے برطانیہ کی فرم برادشیٹ بار بار مال بٹوڑنے پر اتر آئی حکومت پاکستان سے تیس ملین ڈالر وصول کرنے والے برادشیٹ نے نیا دعویٰ دائر کر دیا نیب کے نام خط میں برادشیٹ نے کہا ہے کہ پچھلی رقم کی ادائیگی اور ہائی کورٹ کے حکمات کی تعمیل میں تاخیر سے کام لیا گیا پیسوں کے حصول کے لیے برادشیٹ کو بہت تگو دو کرنا پڑی اس لیے اخراجات اور دیگر بھاگ دور کی مد میں مزید بارہ لاکھ پاؤنڈز اضافی ادا کیے جائیں برطانیہ کی فرم برادشیٹ مال بٹوڑنے کے لیے نئے حرپے آزمانے لگی برادشیٹ حکومت پاکستان سے تیس ملین ڈالر وصول کر چکی ہے تاہم برادشیٹ نے اب نیا دعویٰ دائر کر دیا برادشیٹ کو بہت تگو دو کرنا پڑی اس لیے اخراجات اور دیگر بھاگ دور کی مد میں مزید بارہ لاکھ پاؤنڈ اضافی ادا کیے جائیں برادشیٹ نے نیپ سے گیارہ لاکھ تیرہ ہزار دوسو اکسٹھ پاؤنڈز لیگل فیز اور اکسٹھ ہزار چار سو ستانوے پاؤنڈز ادائیگیوں کی مد میں طلب کیے ہیں یونائٹڈ نیشنل بینک لندن کے مطابق سدرہ اگس کو بھی برادشیٹ کو نو لاکھ بیس ہزار پاؤنڈ ادا کیے گئے تھے آگے بڑھیں اور آپ کو ہی بتائیں کہ وزیراعلا بلوچستان کے خلاف ناراض حکومتی ارکان کا محاذ مائنس جام کمال فارمولا برڈپ گئے مسالتی کمیٹی اور سپیکر کی درمیان دیڈ لوگ برقرار ہے شیئرمن سینٹ صادق سنجرانی بھی معاملات حل کرانے کے لیے میدان میں آگئے اپوزیشن رانوہ کہتے ہیں نمبر گیم پورا ہے اسی لیے تحریک آدم اعتباد لائے موسیقی سرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے